ڈی چوک دے وچ کی ہون جا رہا ہے پچھلے چند دن آن تو تسی کافی چیزیں میڈیا دے اتھے سن رہے ہو کہ نیازی جڑا ہے اور ڈی چوک دے وچ کوئی ہنگامہ برپا کرنا چاہ رہا ہے ڈی چوک دے وچ دو چار دس زار لوگ لیا کے او تھے تشدد ہنگامیں توڑ پھوڑ اور جڑیاں قومی امارتہ نے اونا تے حملہ کروان دی سادس جڑیے اے او بھون رہا ہے بنا رہا ہے اور ہلکی پھلکی میڈیا تے بھی لے آ رہا ہے اور آستہ آستہ اشارے بھی قرار ہے تو اڈی نظر تے وچ ایک کنوں اشارے قرار ہے اور اے کم اے کیوں کرنا جا رہے بہت ساریاں چیزاں نے نا زہری گلے پاکستان دیاں جنسیاں جڑیاں نے او او کوئی لسی پی کے تنیس ہوتی ہے نا او ویک رہی ہیں کہ ایک ہی کھیل کھیل رہا ہے زہری گلے اے دنال جڑے دو چار بندے رہ گئے نے او جڑی میٹنگ اے دنال کر دے نے او نالی وڈے اب انہوں میسج کر دے دنے جس طرح سی تنوں کال دسیا سی کہ شیخ رشید نے اے دی ریکارڈنگ کی تھی اے دنال گڑی جو بیٹھے ہیں اے گالنگ لوچ کار رہے ہیں سی وڈے افسر نو انہیں ریکارڈنگ کر کے نالی شام نو جا کے انہوں سنا جاتی ہے انہوں نے کہا جی اے وزیراعظم صاحب تو آڈے بارے اے کہہ رہے اے دنال جڑے بھی دو چار رہ گئے نے او جڑی بھی میٹنگ انہوں نے کر دا ہے گالی شیئر کر دا ہے وہ اسے ٹیم او تھا پنچان دے دنے دی ہونے اے اے کہہ رہے ہیں انہوں روکو انہوں اے 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 بلکل پاگل ہو گیا ہون جڑائے نے نوہ اے اشنان جڑائے ایک کرن دی کوشش کی تھی ہے انہوں جو پتہ لگ ہے انہوں آئی بی نے کیا کہ سر تو آڈے بٹی دے قریب لوگ جڑے انہوں گھاب ہو گئے غیب کس طرح ہوئے نے کہ بائی دے قریب جڑے ممبران نے وہ مسلم لیگ نون کول نے جڑے بلکل سمجھو بھئی منظر تو ہی غیب نے اور دست دے قریب جڑے ارکین نے او آسف علی زرداری کول نے او بھی منظر تو غیب نے انہوں دے فون باندھنے اور ہر چیز کس ادھا کوئی رابطہ نہیں ہو کسی اچھیاں جگہ تھے اپنا انجوائے کر رہے تھے اے بٹی لوگ جڑے دے آئی بی نے داکہ کیا جسار جی ہے توڑے بٹی لوگ نے انہوں نے ادھر ووٹ دینا ہے لہٰذا توڑے اکثریت ختم ہے اسی انہوں نے ٹونڈ بھی نہیں سکتے اور بائی داوے میں ایک اور گال دسا چار آئی بی دے ڈپٹی ڈریکٹر تبدیل ہوئے دے چار انہوں نے ٹاسک دیتا گیا کہ فلان فلانو گرفتار کرو انہوں کیا نا اسی ایک کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہون ادم اعتمادی طریق جمع ہو چکیے اگر اسی بندے چکاں گے اے آئینے پاکستان دے ہوئے گا خلاف ساڑے دے لگے گا آرٹیکل سکس خان صاحب اسی ایک کام نہیں کر سکتے او جڑے چار افسر سی آئی بی دے بڑے ہائی لیول دے وی انگریٹ دے انہوں نے پھر تبادلے کیتے ہیں تبادلے کر کے پھر ڈپورٹیشن تو ہوں اور میک میں آدھے بندے ادھر آندے انہوں نے پھر جنہوں ٹاسک دیتا کہ اے اے تو ساں کام کرنے یا پنجی تی بندے تو ساں درفتار کرنے یا پوزیشن دے انہوں کیا سر نہیں اسی بھی ایک کام نہیں کر سکتے یہ صدہ صدہ آرٹیکل سکس لگنا ہے ساڑے آدھ کھڑے نے اساں ایک کام نہیں کرنے اور تسی ویکھ رہی ہو کہ اس تو بعد پھر انہیں بلیک وارٹر رابطہ کر کے اسمبلی دے پچھلے جمعہ دیں تشدد کرو ہے وہ اسی آل رڈی تو انداز چکے ہیں کہ بلیک وارٹر دے چاری بندے نہ ہائر کی تے شیخ رشید انہوں نے کہا کہ یہ فون کال ساری ایسی تو انداز سی ہے ہون اے کی چند ہے انہیں غصہ کی دے تے کرنا چند ہے عوام تے آل رڈی نے غصہ کر رہے عوام تے ختمے نے کر دیتی آج پاکستان دے طولو عرض دے وچ عوام جڑی انہوں گالم گلوچ کر رہی اور عوام چوڑیاں چک کے کھلوتی ہے کہ اے دے کل ساڑی جان چھوڑیا ہے عوام دا تے ایدہ اے رشتہ ہون اے دی چوک دے بندے لیان دی او گندے انڈے لیان دی جڑے انہوں نے رنڈیاں دے وچوں نکلے پھر کڑکڑ کرا کے تے اکیان دینا بعد انہوں نے بٹھایا انہوں نے رنڈیاں انہوں نے انڈیاں تے اور وچوں اے بچے نکلے ہون اے ایدہ دے تمکی کیوں لاریا تے کنوں لاریا اے تمکی جڑی ہے اے لاریا آئینے پاکستان نو اور آئینے پاکستان دے جڑے ادارے نے انہوں نے انہوں جڑا کڑا دا رہا ہے یعنی کہ اس چیز نوے چھیڑ رہا ہے جڑی وجہ تو آرٹیکل سکس لگ دا ہے اور جڑی سلا جڑی یہ او اتا ہے سدھی سدھی عمر قید اور اس تو بعد اللہ حافظ اے جان کے اے کام کر رہا ہے اور انہوں دس رہا ہے انہوں نے ادارے ہیں نو اور کیوں اے کر رہا ہے یہ میں تو اندس نا انہوں جو آئی بھی نے کیا کہ تیرے بتی بندے جڑے نے غیب نے چلے گیا نے تو اکثریت کھو چکے ہیں اور اے اتحادی جڑے نے انہا دے وستارہ ووڈ ادھر جا رہے نے لہذا تیرے پلے ککھ نہیں رہ گیا اور انہوں ہاؤس دی مجارٹی کھو چکے ہیں تو انہوں نے وزیر اعظم نہیں رہا اس تو بعد اے پلانٹ بناندہ ہے جلسے کرندا اور اتھے جا کے بکواسیات کرندا اور اتھے پھر انہیں کہنا شروع کر دیتا کہ میں نو ہون چاہی دا سیف ایگزٹ اے ہون انہوں لوکہ نو سنا رہے ہیں سب تو پہلے جیڑی توڑی سیکیورٹی دیا دارے نے انہوں اے تمکی دے رہے ہیں کہ میں نو نہ چھیڑو میں نو کڑو میں نو سیف ایگزٹ دیو ہاں میری اکسریت ختم ہوگی ہے میں نو پتہ ہے لیکن میں نو سیف ایگزٹ دیو اگر تو اسی نہیں دیو گے تو میں ہنگا میں کراؤں گا یہ انہوں دس رہے ہیں اور انہوں واجہ مار رہے ہیں کہ جدو میں ہنگا میں کراؤں گا پھر زیاری گالے ہنگا میں نو کنٹرول کرنا اس تھی سیکیورٹی ادارے آنگے وچھ پھر او تھے لڑائی چکڑے ہونگے گالم گلو چھوئے گی ادھا کراؤڑ جڑا او پتھراؤ کرے گا یا جو بھی کرے گا جنہیں بھی دو چار زار انڈے آئے انہوں تھے اور اس تو بعد فواد چودری یہ کہا چکے ہیں کہ اسی پارلیمنٹیرین تے بھی تشدد کرنا اسی کسے انہوں اندر نہیں جان دینا لہٰذا آئینے پاکستان دے جڑے اتین چار ادارے نے انہوں ایوارن کر رہے ہیں کہ میں نو چپ کر کے سیف ایگزٹ دیو میرے تو تحریکی ادمیت ماد نہ لیاو میں پیار نہ استیفہ دے کے نکل جانا لیکن میں نو بار جان دے ہو میں ایتھے نہیں رہنا میرے تیڑے کیسز بننے نے او نہ بنن میرا نا ایسی آلچنا پایا جائے میں نو تانگ نہ کیتا جائے اور میں نو ایتھوں نکلن دیتا جائے اسے لے جو ای بار گیننگ کر رہا ہے ایدھے بے جو پاکستان دی پارلیمنٹ تے بھی حملہ کرن دی تمکی دے رہا ہے پاکستان دے ممبران پارلیمنٹ جیڑے نے او نہ تے اے حملہ کرن دی بھی تمکی دے رہا ہے سوجی جوانہ تے حملہ کرن دی بھی تمکی دے رہا ہے اور اس تو بعد سپریم کورٹ تے اے سارا مسئلہ تے اند تے سپریم کورٹ تے چی ہو سکتا جائے نا اگر ہنگامیں پھوٹ گئے تھے انہوں بھی وارن کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نو بھی وارن کر رہے ہیں اور آئین پاکستان دی جڑیو کتاب انہوں بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ میں آئین پاکستان نو کچھ نہیں سمجھ دا جس آئین دے اتے پاکستان قائم ہے جس آئین دے اتے پاکستان چل رہے ہیں انہوں بھی تمکی دے رہے ہیں کہ میں اس آئین پاکستان دی کتاب نو ککھ نہیں سمجھ دا جس طرح مشرف کہن دا ہوں دس کہ اے ردی دی ٹوکری ہے اور اس تو بعد جو مشرف نال ہویا وہ تو انہوں سارے آنو ہی پتا ہے تی اے جرا بندہ ہے اے تسی اندازہ لاؤنا اے اے اتھے پانچ دس زار او گندہ اندہ لائے اندہ ہے جیڑے او ڈی چوکچو نکلے او دروں چالی پنجا ہزار دا مجمع مولانا صاحب لائے اندہ نے اے دروں پپلز پارٹی نون لیگ اے ان پی چالی پنجا ہزار دا مجمع اے لائے اندہ انہیں او جڑے چھ سات زار اے دے او گندے اندہ نہیں ہوتے پیس گے نا ہوتے پھر حالات کی ہونگے زہری گالے کھانا جنگی ہوئے گی حالات اب تر ہونگے ایمرجنسی دی سیچویشن پیدا ہوئے گی پھر سیکیورٹی ادارے وچانگے اے انہوں نے انوال کرنا چاہ رہا ہے کہ آؤ پھر میرے تو سٹرلے کرو گے آ کے کہ خان صاحب جان دے ہو لیکن او تو تک تک گالے جانی نہیں مطلب ہے اے اے پلان کار کے بیٹھا ہے کہ میرے بندے بھی میرے تو چلے گئے میرے ایم این اے بھی چلے گئے میرے وزیر بھی میرے چھاڑ رہنے میری پارٹی دے سو ٹوٹے ہو گئے نے کک کنڈانی میرے پلے رہ گیا تو میں نوں میں تک اللہ فاس گیا نا بجنا میرے نال مزے کیتے رہے تو سارے ناس گئے تو میں نوں ان ایکزٹ دے ہو اور ایکزٹ بھی ایسا دے ہو کہ میں عزت نال نکل جاتا ہوں اور میرے کوئی مقدمہ نہ بنے اے سارے یہاں حرکتان جیڑی آنے اے جو جیڑی یہ بکواس کر رہے ہے یہ صرف اور صرف اپنے آپ نوں سیف ایکزٹ واسطے ایک کر رہے آئے کہ میں نوں یہ تھو کڑے آجائے ورنہ میں آج کر دے آنگا حالانکہ سارے نوں پتہ دے پلے ایک اکھنے ایدی کال دے کے دے آنے ایدی کال دے کے دے آنے کسے بھی نہیں آنے دو چار زار انڈہ آجے گا ہو جیڑا میں تند سے آنے اوستو لاوات نہیں جیڑے بندے آنے مولانا دے نون لیگ دے پپلز پارٹی دے اے ان پی دے اونا دے پھڑ کے کھا بھی جانا ہے نا انڈہ آنے بطلب ہے تے ایس واسطے اے جڑا بیانک آدمی ہیں اے پاک فوج نوں تمکیاں لا رہے ہیں بیسیکلی جیڑی ایدی اصل جیڑا ایدے پیچھے اصل نشاننا ہے او پاک فوج اور باجوا صاحب نے اونا نوں اس سنا رہے ہیں کہ میں اے جی کر دے آنگا تے میں او کر دے آنگا تے میں تشدد کرا دے آنگا تے میں تے ویکھاں گا میں نوں کون ہٹا آنگا اے اصل اچ انہ نوں ویچ انوالب کرن دی کوشش کر رہے ہیں تے پاکستانیوں اے او ڈی چوک دے ویچ چیڑی سازش اے بنن دی کوشش کر رہے ہیں اور او سازش دے ویچوں اے اپنا سیف ایگزٹ جیڑا اے لب رہے ہیں جیڑا کے انہوں ملنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اے دے جرائم بڑے گھنانے اور اے دے کرتوت بڑے گھنانے پاکستان نوں بہت نقصان ہو چکے ہیں اس واسطے اے دیاں کو سعودے قریب فائلہ جیڑیاں نے کرپشن دیاں بن چکی ہیں رانہ سناولہ ہوتے کم کر رہے ہیں تے اے دا جیل جاناں ٹھہر چکے ہیں انہوں دس دی تا گیا ہے کہ سر توڑا کمرہ تیار ہو رہے ہیں تے سعودے قریب توڑا کیسز نے انہ ساریاں چیزاں تو بچن آستے اے سیف ایگزٹ چا رہے ہیں اور تمکیاں جیڑا ہے او پاکستان دے اداریاں نوں اور عوام نوں دے رہے ہیں